اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں انگلینڈ کی اگر ہم بات کریں تو دوسرے سیمی فائنل میں دس وکٹوں سے بھارتی دیم کو انگلینڈ کی دیم نے ہر آیا تھا اور یہ سیمی فائنل سے سیدھا فائنل میں پہنچ گئے تھے تو وہیں پہلے سیمی فائنل میں پاکستان کی دیم نے نیوزیلینڈ کی دیم کو ہر آیا تھا جس کے جلدے پاکستان کی دیم بھی فائنل کا ٹکٹ ٹرابٹ کر چکی تھی دوستو ایک طرف تھے محمد ریزوان و دوسری طرف تھے بھاورازم دونوں کی پارٹنرشپ نے مل کر فائنل میں پہنچا دیا تھا پاکستان کی ٹیم کو تو وہیں دوسرے سیمی فائنل میں تھے ایک طرف ایلک سیلز اور دوسرے طرف جواز بٹلر ان کی بھی پارٹنرشپ نے دھوادھار مقابلہ کیا دونوں ہی پارٹنرشپوں نے توفہ نہیں مچا دیا تھا ہنگامہ میدان پر دوستو اگر ویننگ پریڈکشن کی بات کریں تو انگلینڈ کے 40% جیتنے کی چانسز بتایا جا رہے ہیں ایکسپرز دوارہ تو 60% جانسز پاکستان کے بتایا جا رہے ہیں دوستو انگلینڈ کی پلینگ 11 وہی ہوگی جو سیمی فائنل میں تھی بھارت کی قلاب اور پاکستان کی بھی پلینگ 11 وہی ہوگی جو تھی نیوزیل لینڈ کے قلاب دوہوں ہی ٹیمیں کافی زیادہ ٹکر گی ہیں پاکستان کے 60% جانس ہے اور انگلینڈ کے 40% دوستو مقابلے کی پوری ہائی لائٹ آپ کو ہمارے چینل پر ملے گی تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی ٹوز کی اگر ہم بات کریں تو جوز بڈلر نے ٹوز زیت اور گیند بازی کو چنا رویش شرما اور کیل راہول سلامی بلے باز بن کر آئے بھارت دیریم کی شروعات تو کیل راہول نے چوکھی سے کی لیکن کریس وکس کی اگلے ہی اور میں اپنے بلے کا ایجزے بیٹھے اور پیچھے جوز بڈلر نے اس طریقے سے شاندار کیش لپک لی جس کے جلتے کیل راہول پانت رن ملا کر پانچ گیندوں کا سامنہ کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے دوستوں کے بعد دلے بازی کرنے آئے تھے تیزے نمبر پر بھارت دیریم کے رن مشین ویرات کو لی اور ان کا ساتھ بے رہے دے پیلس لائیم بلے باز اور بھارت دیریم کے کپتان رویش شرما دوستو ستائیس رن لگا کر اس طریقے سے جوڈن کی گیند کو ہوا میں کھیل بیٹے رویش شرما اور پانچ پر سیم کرنے نے اس طریقے سے شاندار کیش لپک لی کپتان رویش شرما ستائیس رن ملا کر اٹھائیس گیندوں کا سامنہ کرتے آؤٹ ہوئے چونتے نمبر پر آئے سوریہ کماری آدم آتے ہی انہوں نے بھی ایک چوک اور ایک چھکا لگا دیا لیکن اگلے ہی اور میں ان کے سامنے آگیا عادل رشید ان کو بھی بڑا شورتوں کھیل دیا سوریہ کماری آدم نے لین بارڈرے پر فیلسال نے شاندار کیش لپک لی سوریہ کماری آدم بھی چوتہ رن ملا کر دس گیندوں کا سامنہ کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے دو سو ان کے بعد نمبر پانچ پر آئے ہاردک پانڈیا اور یہاں سے ویرات کولی اور ہاردک پانڈیا نے اچھی پاری کھیلی اور بھار دینیم کی رنوں کی گاڑی کو آگے بڑھایا دو سا آپ سبھی کو بتاتے دونوں ہی بلے بازوں نے مل کر بہاترین زاجداری نبھائی اور دونوں کے بیچ میں ساٹھ سے زیادہ رنوں کی پارٹنشیب ہو گئی نمبر چھے پر آئے رشاپ پانڈ دو سو آتے ہی رشاپ پانڈ نے بھی سیم کرن کی اس گین پر ایک کرارا چوکہ لگایا دو سو اس کے بعد اسی اوور کو اچھے سے فنش کیا ہاردک پانڈیا نے اور اپنا توفانی اردشا تک 19 اوور میں ہاردک پانڈیا نے پورا کیا لیکن 20 اوور کی پہلی ہی گین پر اس طریقے سے سٹائک دینے کی چکر میں ہاردک پانڈیا کے لیے رشاپ پانڈ نے اپنی وگٹ کا بلیدان دیا اور دوسرے رن پر رن آؤٹ ہو گئے دوسرے رشاپ پانڈ چھے رن منا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس بلیدان کو زائے نہیں جانے دیا ہاردک پانڈیا نے اور اسی اوور میں یہ بہترین چھکا لگایا ہاردک پانڈیا نے اور اس کی اگلی گین پر چوڑن کی ایک اور بہترین طریقے سے چوکا لگایا اور کل چودہ رن نکالے حالانکہ آخری گین پر بھی چوڑ کا جانے ہی والا تھا کہ وہ اس طریقے سے ہیٹ وگٹ آؤٹ ہوئے آخری اوور آردک پانڈیا نے چودہ رنوں کا نکالا اور اس مقابلے میں تیرسر رنوں کی بہترین پاری گیلی تیتیس گینوں میں جس کے بھارتی ٹیم نے ایک سو اٹسٹ رن لگا دیئے تھے دو سو ایک سو ستتا رن لگانے تھے اب انگلینڈ کو جیتنے کے لیے ایک سو بیس گینوں میں ایلیکس ہیلز سلامی بھلے باز بن کر آئے اور ان کا انگلینڈ کے کپتان ساتھ دینے آئے جوز بٹلر دو سو اے رنچس کافی بہترین ہونے والا تھا دونہ ہی ٹیموں کے لیے لیکن پہلے ہی اور میں جوز بٹلر نے تیرہ رن نکال دیئے جہاں سے بھارتی ٹیم کا منوبل گر گیا اس کے بعد دونے شرک کمار اور اشوین کے اور میں تیرہ تیرہ رن نکالے ایلیکس ہیلز نے اس کے بعد تو تاور توڑا بلے بازی ان تک جاری رہی اور یہی چھکے کی بطولت جوز بٹلر نے بھارتی ٹیم کو مقابلہ ہرا کر رکھ دیا دس وٹوں سے جوز بٹلر نے اس مقابل میں اسی رنوں کی ناباک پاری کھیلی اور ایلیکس ہیلز نے چھ اسی رنوں کی پاری کھیلی جس کے جلتے دس وٹوں سے انگلینڈ یہ مقابلہ جیت گیا دونوں نے صرف پچاس سے کم گیندوں میں ہی اتنا ٹارگٹ پورا کر لیا اور بھارتی ٹیم کو دس وٹوں سے سیمی فائنل مقابلہ ہرا کر رکھ دیا دوسرہ بھارتی ٹیم ٹیونٹی ورلڈ کپ سے اسی کے ساتھ باہر ہو گئی لیکن دوسرہ آپ انگلینڈ کے اس پلترشن کا پانچ میں سکتے نمبر دیں گے دوسرہ اگر آپ بیروی شرما کو ایک اچھا کیلاری مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کر دے جائیں دوسرہ والے ہی بھارتی ٹیم کو ہار ملی انگلینڈ کی غلاف دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں تو وہیں بھارتی ٹیم کے رن ماشین ویرات کولی نے اندیند ریکارڈ بنایا اسٹی ٹیونٹی ورلڈ کپ میں اور ہارڈک پانڈیا نے کچھ لا جواب پاریاں کھیلی لیکن سب سے بڑی دکھی بات یہ ہے کہ بھارتی ٹیم کے ایک سو ستر رنگے لکش کو انگلینڈ نے بنا کوئی وکٹ کھوئے ہی براپ کر لیا یہ سب سے زیادہ انڈین فینس کو چوب رہا ہے لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے اسی مقابلے میں انگلینڈ نے ایک ایسا موقع دیا تھا جہاں بھارتی ٹیم کو ایک نہیں دو وکٹیں مل سکتی تھی انگلینڈ کی لیکن بھارتی ٹیم نے موقع گوا دیا دوستو آئیے آپ کو منظر پر لے کر چلتے ہیں تب تک ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجی دوستو محمد شامی کی اس گیند پر جوز بٹلا نے بڑا شاٹ تو کھیل دیا تھا لیکن بلے کا ایج لے چکی تھی گیند ہوا میں جا رہی تھی سوریہ کماری آدھو اور ویرات کولی نے مل کر اس کیچ کو پکڑنے کی چکر میں چھوڑ دیا سوریہ کماری آدھو کے ہاتھ پر لگ گئی گیند ویرات کولی بیجے رہ گئے اور گیند گئی بانڈر کے طرف دوستو سوریہ کماری آدھو کے ہاتھوں میں چٹک گئی تھی گیند اگر وہ تھوڑا اور کوشش کرتے تو کیچل نہ پک لے تھے لیکن ان دونوں کی غلطی کی وجہ سے ایک موقع ملا تھا بھارتی ٹیم کو وہ بھی جھوٹ گیا اس کے بعد جو ہارڈک پینڈر نے گیند بازی کی تو یہ بھی لینڈ پر گیند بازی کر رہے تھے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے فیلڈر تب ہی سوریہ کماری آدھو نے ایک اور میس فیلڈنگ کر دی اور یہی پر کھیل سام آفت ہو گیا اسی کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم نے دس وکٹوں سے بھارتی ٹیم کو ایک شرمناک ہار ہارا کر لگ دی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کون سے غلطی کو جیسے بھارتی ٹیم میں مقابلہ اس کا جوب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جان دوستو اگر آپ دیروی شرما کو ایک اچھا کپتان ماند ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سیمی فائنل مقابلہ سماپت ہونے کے بعد روتے ہوئے نظر آئے بھارتی ٹیم کے کپتان روی شرما دوستو درہ سالات بھارات اور انگلینڈ کے بیچ میں دوسرا سیمی فائنل مقابلہ ہوا تھا جس میں انگلینڈ کی ٹیم نے بھارتی ٹیم کو دس وکٹوں جیسی بڑی ہار سے ہرا کر ٹی ٹوینٹی ورلکپ دوہزر بائیس سے باہر کر دیا ہے دوستو اتنی کراری ہار کے بعد پویلین میں بیٹھ کر اکیلے روتے ہوئے نظر آئے بھارتی ٹیم کے کپتان ویٹ مین رو ہٹ مین شرما دوستو روی شرما کافی زیادہ غم میں نظر آئے دوستو دائیو سی بات اتنی بڑی ہار کے بعد کوئی بھی کپتان مایوس ہو سکتا ہے روی شرما کا چائرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کتنی دکھی ہیں بھارتی ٹیم کو اس سال بھی ٹی ٹوینٹی ورلکپ نہیں جیتا پائے اسی لئے دوستو ویراد کھولی کے ساسا روی شرما کو بھی کافی زیادہ دھکا لگا دوستو واد میں ڈرائیوڈ نے آ کر روی شرما کو سمالا اور انہیں سرانہ کی لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی غلطی کی وجہ سے بھارتی ٹیم یہ ورلڈ کا پھارا اس کا جوب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو اگر آپ بیارتی پانیا کو ایک بہترین بلے باز مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہوئے جائیں دوستو اگر آپ تو چکا ہے دوسرا سمی فائنل مقابلہ بھارا تورنگ لینڈ کے بیچ میں آئیے آپ سب ہی کو بتاتا ہے اس کو غانی مقابلی کی پوری ہارلائٹ اور وہ منظر جہاں بھارتی ٹیم یہ مقابلہ آر گیا دوستو اگر 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 بات کریں تو بٹلر نے ٹوز جیتا بھارتی ٹیم کو بلے بازی کیلئے بلایا بھارتی ٹیم کی شروعات خراب رہی جہاں پہلے ہی شروعات کیل راہل شروعات میں پانچ رن منا کر پانچ گینوں کا سامنا کرتے ہوئے آؤٹ ہو کر رہے گئے تھے دوستو ان کے بعد کپتان روید بھی قراب بلے بازی کر کر اٹھائیس گینوں کا سامنا کرتے ہوئے صرف ستائیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے تھے دوستو بھارتی ٹیم کو شروعات قراب ملی تھی جہاں پر بھارتی ٹیم مقابلہ دعو چکا تھا دوستو ان کے پاس سوریہ کماری آدف آئے انہوں نے آگر دو اچھے شورٹس لگائے چودہ رن لگائے لیکن ان سے بھی بڑی امیت ہو گئی اور یہاں سے پچاس پرسنٹ مقابلہ پھارتی ٹیم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا کیونکہ جب سوریہ کماری آدف 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 رشید کیس گین کو ایسے بیٹھے اور پیچھے سارڈ نے گیچ پکڑ لی تو سوریہ کماری آدف آؤٹ ہوئے دوستو یہی ایسے بھلے باز دے جو سکور کارٹ کو تیزی سے آگے بڑھا سکتے تھے چوتہ رن پر یہ آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد ویراد کولی نے اردشہ تک تو لگائے لیکن وہ کافی دھیما آردشہ تک تھا چالیس گینوں کا سامنا کرتے صرف پچاس رن لگائے ویراد کولی نے جو کچھ زیادہ بڑی بات نہیں تھی حالانکہ اس کے بعد ہاردیک پانڈیا آئے اور ہاردیک پانڈیا نے کچھ بہترین شورٹس لگائے ویسے وقت پر ہی ویراد کولی نے اپنی ویکٹ کھو دی دوستو وہ بھی ویکٹ انہوں نے سیدھا عادل رشید کو کیچ دے دی دوستو اس مقابلے میں ویراد کولی بھی پچاس رن منا کر چالیس گینوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہو گئے دوستو انگلینڈ نے سپینر آشی رشید کو کھلایا تھا لیکن بھارت نے یوزو اندر چہل کو نہیں کھلایا یہی سب سے بڑی غلطی ہو گئی دوستو ان کے بعد رشاپ بنت آئے دوستو انگلینڈ کو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ وہ سپین گین بازی کو اچھے سے کھیلے اور وہ چیلنجھ ہیلیکس ہیلز اور بڑلر نے توفانی طریقے سے پراب کر لیا بھارتی ٹیم نے ایک بھی وگٹ نہیں نکالی اور دس وگٹوں سے بھارتی ٹیم نے مقابلہ ہارا بھارتی ٹیم کی گیند بازی کمزور تھی کیونکہ بھارتی ٹیم کے پاس یوزو اندر چہل نہیں تھے اس پچ پر یوزو اندر چہل کافی زیادہ ضروری تھے اور وہ ایک تو وگٹ نکال سکتے تھے اس پچ کے حساب سے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس ٹیم میں یوزو اندر چہل کیلئے جگہ بچنی چاہیے یا نہیں اس کا جانبوں میں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو اگر آپ دی بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم مانتے ہیں تو اسے ویڈیو کا دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے جائیں دوستو انگلینڈ کی ٹیم نے بھارتی ٹیم کا سپنا توڑ دیا ہے فائنل مقابلہ کھیلنے کا جیہاں دوستو آج بھارت بنام انگلینڈ کے بیچ میں دوسرا سیمی فائنل ہوا تھا جس میں پہلے بھارتی ٹیم کی طرف سے ویڈیو نے اس مقابلے میں پچاس رنوں کی بھاری کھیلی تھی چالیس گینوں میں وہ آر آؤٹ ہو گئے تھے دوستو ان کے بعد آگر توفانی بھاری بھاری کی تھی ہاردیک پانیا نے اور انہوں نے انتک تیرسٹ رنوں کی بھاری کھیلی تھی صرف وہ تیتیسی گینوں میں جس کے چلتے بھارتی ٹیم نے اپنی پہلے ایننگ میں ایک سو ارسٹرن لگا دیئے تھے ان دونوں کے علاوات کوئی بھلے باز نے خاص بدرشن نہیں کیا تھا ایسے میں ایک سون سترن کے لکش کا پیچھا کرنے اترے تھے انگلینڈ کی دو سلامی بھلے باز جن کا نام تھا ایلیک سیلز اور جوس دہ باز جو کی انگلینڈ کے کپتان بھی ہیں دونوں ہی بھلے بازوں نے شروعات تو بہترین دلائی لیکن صرف شروعات سے تھمین ہی دونوں کی بھلے بازی سب سے پہلے تو جوس بٹلر اور ایلیک سیلز نے اپنا عردشے تک پورا کیا اس کے بعد دکھائی ان دونوں نے اصلی بھلے بازی بھار دیئی ڈیم کو اس موڈ پر پکڑ بنانے ہی نہیں دی مقابلے میں ان دونوں ہی بھلے بازوں نے ایلیک سیلز نے اس مقابلے میں چھتی اسی رنوں کی پاری کھیلی اور اسی رنوں کی پاری کھیلی جوس بٹلر نے جس گلدے بنا کوئی وکٹ کوئے ہی انگلینڈ کی ٹیم نے دس وکٹوں سے پہلے بھار دیئی ڈیم کو مقابلہ رہا کر رکھ دیا ہے دو سب سب ایک ہوتا تھے پہلے بھار دیئی ٹیم ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوزار بھائی سے باہر ہو چکی ہے ایلیک سیلز کو ان کی چھاسی رنوں کی پاری کے لیے مین آف دا میچ کا وارڈ دیا گیا